اسلام علیکم دوستو میں اسا کلین حالیت اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چیلنگ مستر ٹیک پر دوستو امید کرتا ہوں آپ حیرو آفیس سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے امنوں آمان سے ہوں گے تو دوستو آج کی وڈیو بہت ہی فائدہ منت ثابت ہونے والی ہے اسپیشلی ان دوستوں کے لیے جو کہ آن لینگ گیمز کھیلتے ہیں تو دوستو فائدہ منت کیسے ثابت ہونے والی ہے جب ہم آن لینگ گیمز کھیل رہی ہوتے ہیں چاہے وہ اپنی موبائل ہو فری فائر ہوئی یا پھر کال آف ڈیوڈی ہوئی یا پھر کوئی ایسی گیم جو آن لین جس میں ہمارے ٹی میٹس ہمارے ساتھ کھیل رہی ہوتے ہیں تو ان میں ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کا نام سٹائلش لیکھا ہوتا ہے سٹائلش لینگویج میں لیکھا ہوتا ہے تو ہماری ایکٹریکشن ان کی طرف ہو جاتے کہ بھئی اس طرح تب میرا بھی نام ہونا چاہیے میری پرفائل میں بھی ایسا نام ہونا چاہیے یار کہ کوئی دیکھے اور کہے کہ بھئی یہ کیسے اس نے لکھا ہے اور وہ بھی کہے کہ میرا بھی بھئی ایسا نام ہونا چاہیے تو دوستو میں آپ کو طریقہ تر بتاؤں گا اچھا ہیپ آف ڈیوڈی ہو کوئی بھی آن لینگ گیم جہاں پہ آپ اپنی پرفائل میں سٹائلش نیم لکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی تقریباً جتنی میں نے سرچ کی ہے سب میں انہوں نے یہی بتایا ہے دو لوگوں نے کہ بھئی یہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یوز کرو اس میں آپ کو یہ سٹائلش نام دیکھنے کو مل جائیں گے یہ الفر بٹس ملیں گے اور یہ اس طرح کی سٹائلش لینگویج ملے گی آپ انٹر کر لیں میں نے سب کچھ کر کے دیکھا بھئی سب فیل ہے کچھ بنی ہوتا اور ایک چیز مار دوتا ہوں اگر آپ اپنی کوئی بھی آنلین گیم جو کہ ویریفیٹ ہے جس میں اینٹی چیٹ لگا ہے اس میں اگر آپ کسی قسم کی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یوز کرتے ہو تو آپ کا اکانٹ پرمنینٹلی بین کر دیا جاتا ہے پانچ سال کے لیے یا پھر دس سال کے لیے وہ جو آلنگ گند کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دس سال کون میٹ کرے میرا اکانٹ انبین ہوگا دس سال میں انتظار کروں گا بھئی اتنی محنت کر کر کے اگر اکانٹ بین ہو جائے تو بھئی بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے ان دوستوں کے لیے تو کیوں نے میں آپ کے ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں نہ تو آپ کو کسی اپلیکیشن کے استعمال کرنا پڑے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا پرابلم یا پرشانی کو آپ کو سامنا کرنا پڑے تو دوستوں آپ کو اس میں کس کس چیز کی ضرورت پڑھنے والی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہونا چاہیے ایک نوٹ پیڈ چاہیے آپ پلے سٹور سے ڈونٹ کر لیں ڈونٹ نہ بھی کریں ہر اپنے ان باس میں جب آپ ٹائپ کرتے ہیں کسی دوست کو میسج کرنے کے لیے تو وہاں پہ ٹائپ کا آپشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ رائٹ کرتے ہیں میسج وہاں پہ آپ اس چیز کو اپنے انڈر میں لے ہیں استعمال کرنے کے لیے تو دوستوں میں آپ کو سکرین ریکارڈنگ میں آپ کو لائک کر کے دکھاؤں گا آپ کو گیسٹ آکانڈ میں ایک سٹائلش نام اپنی مردی سے لکھ کر دکھاؤں گا کہ میں نے یہ نام لکھا ہے اور اس میں اپنا آکانڈ بنایا اور آپ دیکھیں گے کہ میں واقعی میں وہ نام لکھا ہوگا اور کسی ثرڈ پارٹی اپلیکیشن کا یوز بھی نہیں کیا ہوگا جس طرح اپنا ایک آئی ڈی چاہیے گیسٹ آکانڈ یا پھر جو بھی جس آئی ڈی پر آپ نے اپنا نیم چینج کرنا ہے وہ چاہیے اور گیم چاہیے پر جو کہ آپ کے پاس آرڈی ہوگی اس پر آپ نے نیم چینج کرنا ہے اور نوٹ پیڑ کوئی بھی آپ لے لے جہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو مزید ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا خوش کروں گا کہ آپ کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے سکوں تو دوستو آپ کو کیا کہنے ہے ویڈیو کے ان تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو ایسی لگی تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی انفرمیٹر ویڈیو آپ پکے پاس پہنچے رہے تو اسے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو آپ کو بیل کا آئیکن ملے گا اسے لازمی پریس کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جہاں میں آپ تو مکمل انفرمیشن دوں گا ہاں دوستو ہم آ چکے اپنے موبائل کی سکرین پر تو میں نے نوٹ پیڈ کی جگہ اپنا انبکس اوپن کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میسیڈیز بغیرہ کیا ہوا ہے تو میں نے ادھر ٹائپنگ کی جگہ پہ میں کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے بہت کچھ بہت سی در ٹائپنگ کی ہوئی ہے یہ میں نے کہیں سے نہیں لئی یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ میں نے یہ کہاں سے لئے ہیں ٹیکس کہاں سے لئے ہیں کوئی تھرڈ پرٹی اپلیکیشن سے نہیں لئے یہ دیکھ لیں مطلب ڈیزائن کے سٹائلیش سے ٹیکس میرے پاس موجود ہیں اور ان سے ہی میں نے کچھ نامز اگرہ بھی لکھی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دے تو یہ آپ کو یہ پانچویں نمبر پر جو ٹیکس نظر آرہا ہے اس سے میں نے اپنے پرسنل آئی ڈی پر کاپی کی ہوئی ہے اپنا نام لکھا ہے اور میں نے جو اپنے ادھر نام کریٹ کی ہیں ان میں سے کچھ کچھ لے کے ڈیجٹس کاپی کر کے ٹیک ہے یہ دیکھیں میں نے دیتھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سٹائلیش انداز میں لکھا ہوا اور اس کے بعد اے آر رحمان مطلب کہ عبدالرحمان اگر کتا کا نام ہے تو وہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد آئی ایم کلر لکھا ہوا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد ایس کے کلر مطلب کہ آپ اپنی مذہر کے ساتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے لکھا ہے ان میں سے اٹھا کے کپی کر کے کچھ کچھ الفاظ کو میں نے ادھر لکھا ہے اور میں آگے آپ کو بقاعدہ ایک نیا میں ادھر آپ کو ایک نئے طریقے سے ان میں سے ہی کچھ سٹائلیش الفاظ کو اٹھا کے میں آپ کو ایک نیا نام لکھ کر دکھاؤں گا ایسا کہ میں نے نام لکھنا ہے تو میں یہاں سے کچھ تیکسٹ کافی کا لیتا ہوں آئی ایم جو لکھا وائی یہ اسٹی ago میں اسے کافی کر لیتا ہوں کافی کرنے کہ باد میں اسے پہلے کافی کر لوں یہ میں اسے lång پرس کیا اور یہ کافی کا اپشن آیا تو یہ میرا سلیٹ کر کے اس میں صرف آپ نے یہ سلیٹ کرنا ہے سٹیلیچ تیکس жو کہ آپ نے tactics یہ میں نے استعمال کرنا ہے تو یہ میں دیکھ لیا اس میں آئی ایم کو deleted کر دوں گا اور جو باقی سٹائلش آپ کو یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں اے ڈبلیو ایم لکھ لیتا ہوں مطلب کہ اے ڈبلیو ایم گن کا نام ہے جو کہ پبجی میں استعمال ہوتی ہے اوم جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے نام لکھا اور آپ مزید اسے سٹائلش کرنے کے لیے میں ایک اور جو لیٹر اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایس کے کلر کا دیکھ رہا ہے لکھا ہوا تو اس میں میں جو سینٹر میں سے ایک پھول سا بنا اسے میں اٹھا لیتا ہوں مجھے اس کا نام نہیں پتا کیا ہے جو بھی ہے مگر میں اسے اٹھا لیتا ہوں کاپی کر کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں اس پہ لانگ پریس کر کے میں نے اسے کاپی کر لیتا ہوں جو کہ آپ کو نظر آ جائے گا سکرین پر ٹھیک ہے تو میں اسے کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اسے میں لیفٹ سائٹ پہ ایک دفعہ پیسٹ کر دوں گا اور ایک دفعہ اسے میں آئٹھ سائٹ پے پیسٹ کر دوں گا تو میں نے اس پہ لکھ لیا پیسٹ کر دیا لائف سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ اب میں کر لوں گا اسے کاپی اسے میں کاپی کر لیتا ہوں اسے لانگ پریس کر کے سلیکٹ پہ اور اس کے بعد میں نے اسے کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے لاغن پیج پہ وہاں پہ جا کر اسے پیسٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا جی دوستو لاغن پیج پہ میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں میل کو میں نے سلیکٹ کیا وہ میں ٹائپ والے آپشن پہ کلیک کر کے اسے میں یہاں پہ پیچ کرتا ہوں تو میں پیچ کرنے کے بعد میں جیسی کریٹ پہ کلیک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بتا رہے ہے کہ یہ نام یہاں پہ انٹر ہو چکا ہو گیا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ چینجنگ کے لیے ڈاٹ لکھ لکھتا ہوں یہاں پہ آئی کوئی بھی آئی کا جو لیٹر ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ یہ سیم نہ رہے تو مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے دیکھ میں نے رائٹ سائٹ پہ لکھا ہے تو آپ لیف سائٹ پہ لکھ کے اس سے مزید سٹائلش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے تو یہ میں لابی میں جب آؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لابی میں لکھا ہوگا اوپر لف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو مزید زوم کر کے دکھا دے تو یہ دیکھیں اے ڈیو ہم لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اپنا نام سٹائلش لکھ سکتے ہیں کچھ بھی مطلب کہ کوئی بھی لیٹر لگا کر اور آپ نے یہ لیٹر لینے کا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے سکرین میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنے لابی والے پیج میں آنا ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے آپشن پہ ہم نے آئیڈ فرینڈ پہ کلک کرنا ہے جو کہ یہ میرا گیسٹ اکاؤنٹ ہے میرے پاس کوئی فرینڈ نہیں آپ کا ہو سکتا ہے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ سٹائلش لیٹر ہمیں دیکھنے کو مر رہی ہیں آپ بھی یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں کسی بھی بندے کا نام آپ نے نام کاپی کرنا ہے اور پاہ سے چھے ناموں کو کاپی کر کے اپنے نوٹ پیٹ پہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں وہاں پہ جا کے آپ پیسٹ کر پھر ان پان یا چھے ناموں میں سے آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آر پی پہ چلے جائے تو آر پی پہ آکر آپ کو نیچے آپشن مل جائے گا ٹک والے آپشن کا یہاں پھر لیول والے آپشن پہ لیول والے آپشن پہ آکر یہ دیکھ رہتے ہیں بہت سارے سٹائلش لیٹرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کوئی بھی نام پیک کر لیجئے تو اسے کپی کر کے نوٹ پیٹ پہ پیسٹ لیجئے اور پانچ یا چھے ناموں سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ان میں سے کوئی بھی آپ اپنے مردی کے مطابق جو آپ کو اچھا لگے اس طرح آپ اسے کرتے ہیں یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ کو کسی کسیم کا آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی میں نے کوشش کی آپ کو مکمل انفرمیشن دینے کی تو امید ہے آپ کو مکمل انفرمیشن کی سمجھ آ چکی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کچھ بہت سے بتایا کہ کیسے آپ نے سٹیلیش نین لکھنا ہے میں نے اپنی ملدی کے ساتھ لکھ کے آپ کو بتایا اور میں نے بہت سارے آپ کو دکھائے بھی کہ میں نے آرڈی لکھے ہوئے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیئے گا اور مدیشن ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو آپ کو بیل ملے گا اسے لامی پریس کا دیجئے گا اسے یوں گا کہ میرے آنے ملنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی تو دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات